دوستو نمشکار میں بابا جی گروہ کرپا جیر ویداشرم اور پڑپنجا گروہ کرپا جیر ویداشرم جڑی پوٹیوں پر کام کرتا ہے عزیر ویدک میڈیسن مناتا ہے لوگوں کا علاج کرتا ہے اور ایک آپ کو نئی بات بتا دوں کہ دنیا میں دو نیٹریچر کے حساف سے بھی علاج کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں دیکھتی کو خود با خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے کو روگ کیا ہے وہ علاج کوئی اور کرواتا ہے اس کو جرورت کسی اور کی ہوتی ہے تو اگر اس کا بوڈی ٹیمپریچر صحیح کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ بہت سارے شوٹی موٹی پرولم اور بڑی پرولم سولم ہو جاتی ہے یہ ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک اس نئے گیان کو جا جو ہو رہا ہے اس کو آپ تک پہنچانا ہے آپ کے ساتھ ایک جو دوستی بڑا جو پروارک سانج ہے اس کو بڑھانا ہے ہم پیاز گھنگ بھگیان پہ جو سیریج چل رہی ہے اسی پیاز آپ کو میں ایک بہنوں کے بارے میں آپ کو میڈیشن پیاز میں بننے والی بتا رہا ہوں دوستو جو بہنیں ہیں ان کا جو جیوان ہے وہ ہمیشہ کشٹ بھئی رہتا ہے وہ بینہ تنخواہ سے نوکر ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں پر آرام کے نام پہ چھوٹی کے نام پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو انسان ہے جو جیسے بندہ ہے بھر کا جس کو مالک بولا جاتا ہے اس میں اور اس میں جمین اسمان کا انتر ہے ہماری جو بہنوں کی پرولم ہے وہ آم انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں میں ایک پرولم کے بارے میں آپ سے اپنی بہنوں سے بات کر رہا چاہتا ہوں ان کے مدد کرنا چاہتا ہوں ان کو گھر کا ایک جو بھتانا چاہتا ہوں وہ میری بہنوں کے لیے ہے پر اس کو بندو لوگ بھی دیکھیں سمجھیں تو وہ بھی ان کو بتا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں جو پیاج بھن بھگیان ہے اس میں ایک بہت پراتن دیکھیں میں دیکھیں میں اپنی دادی تک جانتا ہوں میں اپنی دادی کی آگے ساس تو دیکھیں نہیں جو میری دادی تھی وہ جو گاؤں میں حکیم کا کام تھا جو وہ دائی تھی کسی کی آج کے جو کوئی بھی کیس ہے اس کو ڈاکٹر لے کر جاتے ہیں پر اس سمجھیں سارا کام پانچ سر دس گاؤں کا ایک ڈائی کے پاس ہی ہوتا تھا میری دادی وہ تھی ٹرین ڈائی تھی تو اس کو ٹریننگ ملیا تھا تو بیل بھی کہیں دس گاؤں میں پندرہ گاؤں میں ایک ہی ہوتا تھا آج تو ایک گاؤں میں بیس ڈاکٹر ہیں پر علاج کسی کا نہیں ہوئے بہنوں کی جو میں پرولم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کچھ تو پرولم میری بہنوں نے خود با خود سے ہڑی لیا کچھ ان کو براست میں ملی تو تو آپ کو ہوگے کہ وہ کیا ہے بہت ساری بہنوں کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈسکرب رہتی ہے درد کے ساتھ آتی ہے کم آتی ہے جیادہ آتی ہے پین ہوتی ہے تو اس کا علاج اگر آپ ادنے کے چیزے میں جائیں گے آپ کوئی ٹیسٹ پروائیں گے آپ کوئی دعا کھائیں گے دعا کیا انسی ملے گی آپ کو درد مبارک کے دعا درد ہڑ جائے گا دس منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے پھر پین چندر پاؤں گے پھر ہڑ جائے گا پھر پین چندر پاؤں گے پھر جو میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں اگر کسی بہن کو اسی وجہ سے پریمنس ہی نہیں ہو رہی گن سمجھئے ملو آپ نے یہ دو پیاز لے لیے ان کو یہ نکالنا ہے اوپر سے نکالنا ہے کٹ لگانا ہے شلکہ اتار دینا ہے اس کے بعد دو پیازیں کم سے کم ڈھائی سو گرام پانی لے لیا ہے ڈھائی سو گرام پانی لے لیا ہے ڈھائی سو گرام پانی لے لیا ہے بلکل دھیمی آن پہ سم لائن پہ اس کو گرم کرنا شروع کرنا ہے جب جے آدھے سے انداز آدھے سے زیادہ بانی ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آگ سے اتار لینا ہے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ اس کو مسل لینا ہے ہیٹر کر لینا ہے اس کو بھرگنا کر لینا ہے دوبارہ اور اس میں ایک چمچ گرمی اور سردی کے حساب سے چمچ آدھا ایک ڈیڑھ تک لے سکتے ہو اپنی تصیر کے حساب سے اگر گرمی ہے تو کم سردی والی ہے تو زیادہ یہ دھیان رکھنا یہی پہ بیر آم لوگ ٹوٹکا تو مانگ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنا جیلی ہے اگر آپ کی تصیر گرم ہے تو آپ نے کم لینا ہے اگر آپ کی تصیر کپو والی ہے سردی والی ہے اور یہ ٹیپریچر کم ہے تو ٹوڑا زیادہ شہر لے سکتے ہیں مرگنا کرنے کے بعد اس کو اشیطرہ سے مکس کر لینا ہے کھانا کھانے کو کم سے کم دھو گھنٹے ہو گئی ہیں کم سے کم دھو گھنٹے ہو گئی ہیں تو اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی لینا ہے اس کے بعد کپڑا لے کر بیٹھ جانا ہے اگر دن زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو پھوک بچا ہے اس کو ایک کٹن کا ایسے یہ کاری جتنا چوڑا بنا لینا ہے اس کے اوپر وہ پھوک لگا لینا ہے گرم گرم تو کسی کپڑے سے اس جگہ پہ بند لینا ہے جے سب آپ نے ڈیٹ آنے کے ایک ہفتہ پہلے پہلے تین دن چار دن جا پانچ دن کرنا ہے ڈیٹ کے بیچ میں مت کرنا پھر اکڑی ہو جائے پھر اس کا رزلٹ چیک کرنا ہے پھر رزلٹ کیا ہے اگر دس پیسے پیدا ہے بیس پیسے پیدا ہے تیس پیسے پیدا ہے تب میرا نمبر ہر جگہ ہے پھر ایک ویڈیو پہ میرا نمبر ہوتا ہے تو آپ میرے سے فون پہ بات کرنی ہو بتانا ہے کہ میرے کو کیا پیدا ہوا کیا نقصان ہوا میرے کو اب کتنا لاپ ہوا ہے اور اس میں میں کیا کیا اس میں کھٹا نہیں کھانا تلا ہوا نہیں کھانا پیٹ کراب نہیں رہنے دینا سادہ کھانا کھانا ہے ابلہ ہوا کھانا کھانا ہے دلیا کھانا ہے کچھڑی کھانی ہے جتنے دن دن چل دوائی جوز کرنی ہے اور ڈیٹ کے ٹائم پہ بینہ مطلب سے بجن نہیں اٹھانا نہانا نہیں ہے دھوڑوہ بھاگنا نہیں ہے اپنے کھان پین میں بلکل کچھڑی دلیا سادہ کھانا کھانا ہے نہانے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے کبھی نہانا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ابھی آپ نے دوائی کھائی اور دس بیس منٹ نے اس کو پیڑو پہ بھنگا اور اس کے بعد آپ نے گھومہ بھیرا اور نہا لیے آپ کا سارا شریف ڈسٹرگ ہو جائے گا کم سے کم دو گھنٹے نہ تو نہانا ہے نہ تھنڈا پانی پینہ ہے نہ کھولر کی ہوا میں جانا ہے نہ کسی کی ہوا میں بیٹھنا ہے نہ سڑک پہ گھومنا ہے اگر آپ پرہیر سے کرو گے تو پہلے مہینے نہیں تو تین مہینے میں ہر حالات میں لاب ہوگا کہ پیاز نہیں ہے گنوں کا جانا ہے آپ کو پتا چلے گا جات یہ بہنوں کے لیے یہ میرا نہیں گروہ کا شیرواد ہے یہ گروہ کے پاسے پرابت کوئی جوگ ہیں جن کو لوگ پردے میں رکھتے ہیں پر اگر اجربیت کو بچانا ہے تو ان کو پردے میں نہیں رکھا جا سکتا آپ سبھی خوش رہو اناند میں رہو جہی شیرواد ہے جائے گروہ موسیقی موسیقی موسیقی